فردوس شمیم نکوی صاحب بہت شکریہ آپ کا کیسے گزرے سر دشتے تنہائی کے وہ دن بڑی مدت بعد آپ سے بات ہو رہی ہے یہ آپ نے حمد بڑے دنوں بات کی ہے بات کرنے کی ہم تو ابھی بھی اسی جگہ ہیں ہم نہ اپنی خوبت لیں گے نہ اپنی تجھ چھوڑیں گے ہم 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 تو جدر کھڑے ہیں زمین جمبت نہ جمبت واہ وہی ہیں میں نے آپ کو بڑا یاد کیا بڑا مس کیا سر کیسا کیسا رہا یہ وقت یہ عرصہ کیسا رہا سر سر دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہم سب جیتے ہیں جو اتنے لوگ پبلک لائف میں اپنی ملک کی خاطر ہیں اگر ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا جوش جذبہ بڑا اچھا رہتا ہے اور اگر ملک کا ڈیریکشن خراب ہو جائے تو ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو بھی مجھے بھی انفارچنیٹلی جو کچھ ہوا ہے ان اٹھارہ بیس ماہ میں اکنومکلی پولیٹکلی کانسٹیٹیوشنلی ہیومن رائٹس کے لحاظ سے جو طریق چیز پہ بھی آپ پہمانہ دلتا جائے ہم میرے لحاظ سے بیتری کے بجائے تنظلی پہ چلے گئے اچھا ایک تو یہ کہ ہم تنظلی پہ گئے وہ بھی ایک بات جو ہے وہ اس سے غم دیتی ہے اس سے زیادہ دوسرا غم یہ ہوتا ہے کہ باقی دنیا بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ہم بہت پیچھے رہتے جا رہے ہیں جب مجھے افغانستان کی کرنسی جو ہے وہ تیراسی روپے پہ ہوتی ہے اور میری دو سو چوڑاسی پچاسی کے اوپر چلتی ہے تو مجھے وہ مو چڑھاتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ افغانی کی ویلیو اپریشیٹ ہو رہی ہے اور میری ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ افغانستان میں آمن ہے اور میرے ابھی بھی دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں مو چڑھاتے ہیں مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کچھ مسائل ہماری انیس سو اکھتر سے چل رہے ہیں آج باون تریپن سال کے باوجود ہمارا ملک کا اس حصے میں ہم امن ابھی تک نہیں لاسکے مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں اپنی ملک کی بہادر افاج کے بہادر نوجوانوں کو سنتا ہوں کہ آج پھر کسی دہشتگردی کے حملے میں دو چار لوگ شہید ہو گئے ہم کب تک اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھائیں گے ہم ان کی جوان مردی کو سلام تو کرتے ہیں ان کی حمد کو بھی سلام کرتے ہیں ان کے جذبہ شہادت کو بھی سرہاتے ہیں لیکن وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں وہ بھی کسی کے باپ ہیں میں ان اپنی بیٹیوں کے صندور کے بارے میں کیا کہوں ان کی مان اجڑ جائے تو کیا کہوں جب بچے یتیم ہو جائیں تو ان کا کیا کہوں تو مجھے تو امن چاہیے مجھے اپنے ملک میں خوشحالی چاہیے مجھے غربت سے شرکارہ چاہیے اور اس کا حل میرے ندیق پہلے بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے جل سے جل منصفانہ انتخابات لیں جی میں نے آپ کی باری حماتن گوش ہو کے بات سنی بہت میں آپ کا مشکور ہوں تو یہ ہے میری چھے ماہ کے اندر ذہنی کیفیت جس پانی کیفیت تو ہم سب پوچھتے ہیں فردوس صاحب مجھے یہ بتائیں اتنی مشکلات پڑی کہ مشکلی آسان لگنے لگ گئیں آپ کے ساتھ یہ وقت تو نہیں آ گیا اور دوسرا یہ خان صاحب کی مشکلات تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں آج بھی سائفر کیس کا ٹرائل جیل میں ہوگا اور جلد از جلد چار ہفتوں کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے عمران خان بشا بی بی اور دیگر کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے تو الیکشن میں تو نہیں نظر آ رہے آپ کا کیا اس وقت ہے کہ آپ خود الیکشن لڑیں گے لوگ لڑیں گے پارٹی کے اندر کور کمیٹی کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں سر دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں الیکشن ضرور لڑوں گا انشاءاللہ اچھا پورا ارادہ ہے جہاں سے پارٹی کہے گی لڑوں گا جن حل کے ہوں میں پہلے لڑا تھا ادھر سے بھی لڑ سکتا ہوں باقی بھی جنرلی سپیکنگ میں سمجھتا ہوں مجھے لڑنا چاہیے اردو سپیکنگ میجورٹی ایریا سے کراچی میں بیتہاشا ایسے علاقے ہیں ان میں سے لڑوں گا جن کے رتبے ہوتے ہیں سبا ان کے امتحان بھی ہوتے ہیں سبا جیسے کہ شہلہ کہہ رہی تھیں صرف ہمیں افسوس جو لگتا ہے کہ چار دفعہ ان کی حکومت آئی ہے انیس سو اکتر سے لے کے اب تک دو دفعہ بی بی کی ایک دفعہ خنجل فکاریلی بھٹو صاحب کی اور پھر عاصف ذرداری کا دور جس کے اندر ان کے دو مختلف وزیر آدم رہے لیکن چار ادوار جمہوریت کے گزرے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پی ایم ایل این کے بھی گزرے ہیں ہم بھی کہتے رہے اور شاید اس کے ثبوت بھی ہوں لیکن میں آج اس کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا یہ باری باری کے سیاست چل رہی تھی ٹھیک ہے باری باری لیکن لیکن جو بات توجہ کی ہے وہ شہلہ کی ہے کہ اتنے ظلم ہوئے نظام دروس نہیں ہوا اس سے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں چارٹر اور ڈیموکریسی ہوئی لیکن نظام دروس نہیں ہوا آج اسی چارٹر اور ڈیموکریسی کے تحت ڈیموکریسی کو ڈیریل کیا ہوا ہے پاکستان کے آئین کی عزت جو ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے پنجاب کے الیکشن کب ہونے تھے آئین کے مطابق اور کے پی کے کب ہونے تھے اچھا اب تو وہ بھی نکل گیا کہ سپریم کورٹ کیا کہتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ جو ڈیلے ہے وہ آئینی ہے یا نہیں ہے دونوں کے ججمنٹ بھی آئے ہوئے ہیں اور کمنٹس بھی آئے ہوئے ہیں اور ایک چیف جسٹس اب اثر منہ صاحب نے جو کمنٹ کیا ہے انہی نے بڑے بازی طور پر کیا ہے کہ پاکستان کا آئین پمال ہوا افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو پمالی پر کسی شخص کو کوئی سدا نہیں دی جاری گا اس کے اندر وہ نامزد انہی نے سب کو نامزد کر دیا مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ آئین کی پمالی ہوئی اور صدا کسی کو نہیں ملی یہ بات ہے تو سر ہم کرتے رہتے ہیں میرا آپ سے ایک سوال بھی ہے میں آپ سے بعد میں آتا ہوں کامران صاحب کے بعد کہ آپ کو چیمن تحریک انصاف کے لیے اور باقی لوگوں کو علی محمد خان ہیں اس میں علی مین گنڈا پور ہیں کچھ اور لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں نامزد کیا یعنی مشکلات آپ سہیں اور مزے لے جائیں وہ آنے والے چاندری رات کو آکے وکیل جو ہیں وہ چاندری رات کا مزہ لے جائیں